موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حضرت علیہ وسلم نبی جماعت کے ریاضی مضمون کے برن ممبئی مہانے گرپالی کا ورچول کلاس کی آن لائن سیشن میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے آج کے سیشن میں بچوں ہم ریاضی مضمون میں بات کریں گے ریشو اینڈ پروپورشن یعنی کے نسبت اور تناسب میں مسلسل تناسب کے بارے میں یعنی کنٹینیوٹ پروپورشن کے بارے میں ٹھیک ہے تو چلی آئیے اس پرسنٹیشن کے ذریعے ہم یہ معلومات یہاں پر حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو شروعات کرتے ہیں ہم یہاں پر نوی جماعت میں ریاضی مضمون میں نسبت اور تناسب میں مسلسل تناسب اور اس کے ساتھ میں ہم 4.5 جو ایگزرسائز اسے بھی یہاں پر حل کریں گے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے مسلسل تناسب سمجھتے ہیں پروپورشن جسے کہتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں جیسے دیا ہوا ہے اے بٹے بی برابر سی بٹے ڈی ہو تو کہتے ہیں کہ آداد اے بی سی مسلسل تناسب میں ہے ٹھیک ہے اگر اے سی برابر بی کی کوئد دو تب ترفین کو بی سی سے تقسیم کرنے پر ہمیں اے بٹے بی برابر بی بٹے سی حاصل ہوتا ہے ایسی طرح سے جب اے بی سی مسلسل تناسب میں ہو تو دوسری روکن بی کو اے اور سی کا ہندسی وست یعنی جوامیٹرک مین کہتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھے سے جب اے بی سی مسلسل تناسب میں ہو تو دوسری روکن بی کو اے اور سی کا ہندسی وست یعنی جوامیٹرک مین کہتے ہیں یا بی کو اے اور سی کا وستی متناسب یعنی مین پوپورشنل کہتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھیں اسے تو ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے کہ اگر اے بٹے بی برابر سی بٹے بی بٹے سی برابر سی بٹے ڈی برابر ڈی بٹے ای برابر ای بٹے ای برابر ڈی بٹے ہو تو اے بی سی ڈی 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 مسلسل تناسب میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کے میتھرڈ کے بارے ٹھیک ہے کے میتھرڈ کو ہمیں یہاں پر سمجھ لیتے ہیں تھوڑا ٹھیک ہے کے طریقہ جسے ہم مردو میں کہتے ہیں تو یہاں آپ اسکرین پر جیسے دیکھ رہے ہیں کہ مساوی نزبتوں کی مثالوں میں ہر نزبت کو کے مساوی کرنے سے انہیں آسانی سہن کیا جا سکتا ہے عام زبان میں اسے کی طریقہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے کی طریقہ کہتے ہیں کی میتھرڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگرچہ اگر چار مذہبت ہپی کی عادت اے بی سی ڈی تناسب میں ہو یعنی اے بٹے بی برابر سی بٹے ڈی ہو اور اگر ہم ان میں سے ہر نزبت کو ک کے مساوی کریں تو اے بٹے بی برابر سی بٹے ڈی برابر کے یعنی کہ اے اسی کل ٹو بی کے اور سی اسی کل ٹو ڈی کے حاصل ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہم دیکھ ہیں یہاں پر کہ اے بی سی مسلسل تلاثر میں ہوں یعنی اے بٹے بی برابر بی بٹے سی اور ہر نزبت کو ک کے مساوی کریں تو اے بٹے بی برابر بی بٹے سی برابر کے یعنی کے اے برابر بی کے اور بی کے برابر سی کے اور کے بی برابر سی کے ٹھیک ہے حاصل ہوتا ہے ایسی طرح سے اگر دیکھتے ہم کہہ چار آداد اے بی سی ڈی مسلسل یا تسلسل میں ہو یعنی کہ اے بٹے بی برابر بی بٹے سی برابر سی بٹے ڈی ہو تو اس حالت میں اے برابر بی کی کوت تین بی برابر ڈی کے کی کوت دو برابر سی برابر ڈی کے اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اگر پانچ آداد اے بی سی دی اور ای مسلسل تناسب میں ہو بی برابر اک کی کوت تین اور اے برابر اک کی کوت چار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہم نے یہاں پر کنڈیشنز دیکھی ہے کے میتھڈ کی وہ ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے پانچ آداد اگر مسلسل تناسب میں ہو اگر ہم دیکھ رہے ہیں چار آداد مسلسل تناسب میں ہو اگر تین آداد مسلسل تناسب میں ہو اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر چار مذبت حقیقی آداد تناسب میں ہو تو کیا کنڈیشنز بنتی ہے وہ ہم یہاں پر سامنے رکھی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آگے بڑھتے ہیں بچو اور 4.5 جو اگزرسائز جو اسے یہاں پر سالف کرتے ہیں ٹھیک تو 4.5 کا جو پہلا سکرین پر ہم مولیتے ہیں جس سے آپ دیکھ رہے ہیں 12 16 اور 21 میں سے ہر عدد میں کون سا عدد ملائے کہ ہر کے حاصل ہونے آداد مسلسل تناسب میں ہو جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کی سب سے پہلے ہم نے فرض کیا کی 16 12 12 21 میں سے ہر ایک میں ایک ملائیں تب 21 جمع 16 جمع x اور 12 جمع x مسلسل تناسب میں ہے اس طرح سے ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا ٹھیک ہے کیا سمجھ میں آرہا ہم یہاں پر کی اگر ہم جو ہے تو 12 16 اور 21 میں ہر ایک عدد میں اگر ہم x ملائیں کیا ملائیں x ملائیں تب ہمیں یہاں پر کیا ملتا ہے 21 jama x 21 jama 16 jama x 12 jama x یہ تناسب میں ہے اس طرح سے ہم یہاں پر ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے فرس کیا سب سے پہلے کی 12 jama x 16 jama x برابر 16 jama x 21 jama x برابر k ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر k برابر 12 jama x 16 jama x برابر 12 jama x 16 x برابر 16 jama x 21 x ٹھیک ہے اب اس سے جب ہم یہاں پر حل کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا یہاں پر ہمیں ملے گا یہاں نفی چار بٹے نفی پانچ برابر پانچ بٹے چار بٹے پانچ اس طرح سے ٹھیک ہے اس لیے ہم دیکھیں یہاں پر next tip ہمیں ملے گا 12 jama x بٹے 16 jama x برابر 4 بٹے 5 ٹھیک ہے یعنی کہ ہم یہاں پر جیسے سکرین پر دیکھ رہے ہیں 5 cos 12 jama x ٹھیک ہے یہاں پر 5 ملے گا ہمیں 5 cos 12 jama x برابر 4 cos 16 jama x اس طرح سے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے next tip ہمارا کیا ہوگا اس dub in cos and form یہاں پر حل کریں گے تو ضرب دینے پر آپ دیکھیں گے 60 jama 5 x برابر 5 x نفی یہاں پر ہم جیسے دیکھ لیں 60 x 60 jama 5 x برابر کیا ملنا چاہیے تھا ہمیں یہاں پر یہاں پر یہ ہو جائے گا 64 plus 4 x ہے نا اس کے بعد ہم دیکھیں یہاں پر ہمیں کیا ملے گا اس سے ہم آنگے دیکھیں next step 5 x plus 5 x minus 4 x is equal to 64 minus 60 یعنی x is equal to کتنا ملے گا x is equal to ہمیں ملے گا x is equal to 4 64 میں سے minus کیے تو 64 ملے گا یہاں پر ہمیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم دیکھیں کہ دیر بیاداد میں سے ہر ایک میں چار جمع کرنے چاہیے ہمیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہمارا پیدا سوال تھا دوسر سوال ہم سکرین پر دیکھ رہے ہیں 28 minus x اور 19 minus x کا درمیانی متناسب رکن 23 minus x ہو تب x کی قیمت معلوم کیجئے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم جیسے سکرین پر دیکھ رہے ہیں سوال میں تھوڑی سے تبدیل کی گئی یہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ کی x 28 minus x اور 19 minus x کا درمیانی متناسب رکن 23 minus x ہے 23 minus x ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں پہلا اس ٹیپ ہمارا کس طرح سے بنا ہے تو ہم دیکھ x بٹے 23 minus x برابر 23 minus x بٹے 19 minus x اس طرح سے ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے ہاں پر کہ 28 minus x minus 23 minus x upon 23 minus x is equal to 23 minus x minus 19 minus x upon 19 minus x اس طرح سے ٹھیک ہے تو عمل تفصیل سے اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو ہمیں اس ٹیپ کس طرح سے بنے گا ہمارا وہ بنے گا 28 minus x minus 23 plus x upon 23 minus x is equal to 23 minus x minus 19 plus x upon 19 minus x اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے اس لیے یہاں پر جب اوپر کا ہم یہاں پر اس ٹیپ سالف کرتے ہیں تو ہمیں کس طرح سے یہاں پر اس ٹیپ ملے گا وہ ہوگا اس لیے 5 upon 23 minus x is equal to 4 upon 19 minus x اس طرح سے مزید ہم دیکھیں گے اس نیکس ٹیپ میں تو کس طرح اس میں ملے گا 5 کاؤس میں 19 minus x is equal to 4 into bracket 23 minus x اس طرح سے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے آپ پر نیکس ٹیپ میں جب اس ہم حل کریں گے تو ہمیں ملے گا یہاں پر 95 minus 5 x is equal to 92 minus 4 x next ہمارا کس طرح سے بنے گا 5 x plus 4 x is equal to 92 minus 95 so answer will be minus x is equal to minus 3 therefore x is equal to 3 so x کی قیمت ہماری کتنی ہو جائے x کی ہماری 3 اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا question number 2 تھا بچو یہاں پر ٹھیک ہے اس طرح سے ہم یہاں پر next question پر آ رہے ہے ہماری سکریم پر ہے کہ 3 آداد مسلسل تناسب میں ہیں ان کا ہنسی وست 12 ہے اور باقی ماندہ 2 آداد کی جمع 26 ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں فرص کرنا ہے ہم نے فرص کہ A B C مسلسل تناسب میں ہے ٹھیک ہے تب ہم یہاں پر دیکھیں A plus C is equal to 26 اور B is equal to 12 ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ B is equal to AC therefore 12 squared is equal to AC ٹھیک ہے تو AC is equal to 144 so therefore AC is equal to 44 upon C ٹھیک ہے یہ نمبر جو ہے وہ ہماری وہ کس طرح سے ہیں یہاں پر A plus C is equal to 26 میں AC is equal to 144 رکھنے پر ہمیں کس طرح سے ملے گا یہاں پر ترفین کو C سے ضرب کرنے پر آپ دیکھیں یہاں پر 144 plus C is equal to 26 اس طرح سے ہمارا یہاں پر سٹیپ برنے پر آپ دیکھیں یہاں پر ہمارا اس طرح سے بنیں گا therefore 144 plus C squared is equal to 26 C ٹھیک ہے تو next step آپ دیکھیں یہاں پر اس لیے C equal 2 26 C plus 144 is equal to 0 so یہاں پر آپ دیکھیں گے C equal 2 minus 18 C minus 8 C plus 144 is equal to 0 so یہاں پر آپ دیکھیں گے C cos میں C minus 18 minus 8 C minus 18 is equal to 0 so C minus 18 C minus 8 is equal to 0 so C minus 18 is equal to 0 یا C minus 8 is equal to 0 0 is liye C is equal to 18 or yaha feel c is equal to 8 ٹھیک है तब हम यहाँ पर हम आगे देख लेते है बिच्छो इसमे एक बर और इस slide को हम यहा पर समझ लेते है इस स्क्रीन पर आप देख रहे है A plus C is equal to 26 इस लिए A plus 18 is equal to 26 आप देखिए यहाँ पर कि A is equal to 26 minus 18 इस लिए आप देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा A is equal to यहाँ पर 26 में 18 minus हुआ तो A is equal to 8 यहाँ फिर इस तरह से देखिए हम A is equal to 26 minus 18 so 26 minus 18 हमें यहाँ पर यहाँ पर repeat हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर हम यह step plus is equal to 26 ठीक है इस लिए A plus 8 is equal to 26 तो आप देखिए यहाँ पर कि A is equal to 26 minus 8 means कि A is equal to 8 इस तरह से तो यहाँ पर हम देखे गे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि A is equal to हमें यहाँ पर कितना मिलना चाहे हाँ इस 18 तो इस पर हमें A is equal to कितना मिलना चाहे 18 ठीक है तो यहाँ पर हम देखेंगे کہ مطلوب آداد جو ہے تو وہ ہمیں کیا مل رہے ہیں وہ مل رہے ہیں آٹھ بارہ اٹھارہ یا اٹھارہ بارہ آٹھ ہیں اس طرح سے ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے تو اس طرح سے ہمیں اسے سمجھنا ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر نیکس قویسٹن لیتے ہیں نیکس قویسٹن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ا پلس ب پلس سی اب دوسرے قوس میں a minus b plus c is equal to a square plus b square plus c square تو دکھائیے کہ a b c مسلسل دناسوب میں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ثبوت تو ثبوت آپ دیکھ رہے ہیں جیسے سکرین پر a plus b plus c دوسرے قوس میں a minus b plus c is equal to a square plus b square plus c square therefore therefore قوس میں a jama c jama b دوسرے قوس میں a jama c nafie b برابر a کی قوید دو jama b کی قوید دو jama c کی قوید دو therefore a plus b قوس کی قوید دو nafie b کی قوید دو برابر a کی قوید دو jama b کی قوید دو jama c کی قوید دو ٹھیک ہے سو یہاں پر دیکھیں گے آپ اسی طرح سے کہ a jama b a nafie b برابر a کی قوید دو nafie b کی قوید دو ہے نا تو آپ دیکھیں گے a کی قوید دو jama c کی قوید a c jama c کی قوید دو ٹھیک ہے c کی قوید دو nafie b کی قوید دو برابر a کی قوید دو jama b کی قوید دو jama c کی قوید دو ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے اہاں پر اس لیے 2 a c برابر b کی قوید دو jama b کی قوید دو اس لیے 2 a c برابر 2 b کی قوید دو ٹھیک ہے یہاں بھی ایک تری یہ بار مستیک قوید لگی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہمارے سٹیپ یہاں پر بنے گا 2 a c برابر 2 b کی قوید دو اس طرح سے یہاں پر اس طرح سے یہ آئے گا ٹھیک ہے 2 a c برابر 2 b کی قوید دو اس لیے b کی قوید دو برابر a c اس طرح سے تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ a b c یہ جو ہے تو مسلسل تناسب میں ہے اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس کے بعد next question دیکھتے ہیں بچوں next question screen پر آپ دیکھ رہے ہیں دیا ہوا ہے سوال نمبر 5 ہے یہاں پر کہ a بٹے b برابر b بٹے c اور a b c یہ جو ہے تو بڑا ہے 0 سے تب ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے ٹھیک ہے کیا کیا ثابت کرنا ہے سب سے پہلے وہ ہے a جمع b جمع c دوسرا قوس میں b نفی c برابر a b نفی c کی قوت 2 یہ ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھیں گے ثبوت a b c مسلسل تناسب میں ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر فلس کیا کہ a بٹے b برابر b بٹے c برابر k تو آپ دیکھیں گے اس لیے a برابر b k اور b برابر c k اس لیے a برابر c k ضرب k برابر ضرب اس لیے a برابر c k کی قوت 2 ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں بائے طرف تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ a ب ب ب ب ب ب ب ب ب نفی ب ب ب تو یہاں پر اس لیے ہمارا اس طرح سے بنے گا c k k جمع c k جمع c ب ب ب دوسرے cos c k نفی c اس طرح سے تو آپ دیکھیں یہاں پر k c ہم یہاں پر مشترک لیں گے تو یہاں پر اس طرح سے آپ دیکھیں یہاں پر اس لیے ہمارا بنے گا c cos k 2 k 1 ٹھیک ہے اسی طرح سے c cos k نفی 1 تو c 2 cos k 2 k 1 دوسرے cos k نفی 1 اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے c 2 cos k 3 نفی 1 اس طرح سے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ step ہمارا یہاں پر جو 1 بنے گا point number 1 وہ اس طرح سے بنے گا یہاں پر k k k a k 3 b k k 3 b k cos a b dousرے cos k 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 2 اس طرح سے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر دائیں طرف برابر a b نفی c کی قوات 2 برابر c k کی قوات 2 c k نفی c کی قوات 2 برابر c k k 2 k کی قوات 3 نفی c کی قوات 2 برابر c کی قوات 2 cos k کی قوات 3 نفی 1 اس طرح سے تو یہ point number 2 ہمارا اس طرح سے یہاں پر تیار ہوا ہے ٹھیک ہے تو point number 1 اور 2 کی بنا پر ہم دیکھیں یہاں پر کہ a jama b jama c دوسرے cos میں b نفی c برابر a b نفی c کی قوات 2 اس طرح سے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم پر next question لیتے ہیں next question screen پر آپ دیکھ رہے ہیں دیا ہوا ہے سوال a q q 2 jama b q q q q dوسرے cos m b q q q q q q q ھیک ہے تو یہ سوال ہم یہاں پر لیتے ہیں یہاں پر 2 طرف ہم دیا ہے تو ہم دیکھیں g q 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 ھیک ہے تو آپ دیکھیں گے کہ next step ہمارا اس طرح سے بنے گا cos q 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 کی 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 K کی قوت دو جمع 1 قوسی قوت دو اس طرح سے تو یہ پوائنٹ نمبر 1 ہمارا یہاں پر ہو گیا اسے طرح سے اب ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں دیکھیں گے دائیں طرف تو اس میں دیکھتے ہیں A B جمع B C کی قوت دو اسے طرح سے B قوس میں A جمع C قوسی قوت دو یعنی کہ B کی قوت دو قوس میں A جمع C قوسی قوت دو تو آپ دیکھیں گے ہاں پر ہمیں اس ٹیپ کس طرح سے ملے گا C کی قوت دو K کی قوت دو قوس میں C کی قوت دو جمع C قوسی قوت دو اس طرح سے تو C کی قوت دو K کی قوت دو C کی قوت دو قوس میں K کی قوت دو جمع 1 قوسی قوت 2 اس طرح سے تو ہم دیکھیں گے ہاں پر نیکس ٹیپ ہمارا کس طرح سے بنے گا C کی قوت 4 K کی قوت دو قوس میں ایک اکی قوات دو جمع ایک کوسی قوات دو اس طرح سے تو یہ پوائنٹ نمبر 2 ہمارا یہاں پر اس طرح سے تیار ہوا ہے ٹھیک ہے تو پوائنٹ نمبر ایک اور دو کی بھی نہ پر اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو ہمارا پوائنٹ یہاں پر کس طرح سے سٹیپ نے یہاں پر تیار ہوا ہے یہ اس لئے ہم نے یہاں پر ثابت کیا ہے کہ A کی قوت دو جمع B کی قوت دو B کی قوت دو جمع C کی قوت دو برابر A B جمع B C کی قوت دو ہوتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر تھرڈ کوسچن دیکھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر اسکرین پر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ A کی قوت دو جمع B کی قوت دو بٹے A B برابر A C A جمع C B کی قوت A جمع B سوری A جمع C بٹے B اسے ثابت کرنا ہے تو یہاں پر ہم لے لیتے ہیں اس میں بائیں طرف ہم دیکھتے ہیں یہاں پر A کی قوت دو جمع B کی قوت دو بٹے A B ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں کیا سٹیپ ہمارا بنے گا یہاں پر تو آپ دیکھیں گے یہاں پر C کی قوت دو قوسی قوت دو جمع C کی قوسی قوت دو بٹے C کی قوت دو جمع C کے اس طرح سے تو یہاں پر جمع نہیں ہوگا بلکہ یہ ضرب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر دیکھیں نیکس ٹیپ ہمارا کیا بنے گا وہ بنے گا C کی قوت دو C کی قوت دو اسے ہمیں ملے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر ایک ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر جہاں ہے تو آگے بڑھتے ہیں اور نیکس ٹیپ میں دیکھیں گے کی دائیں طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک جمع C بٹے B اور برابر C کی قوت دو جمع C بٹے C کے اور C ہی کاؤس میں K کی قوت دو جمع ایک بٹے C کے تو K کی قوت دو جمع ایک بٹے K یہ پوائنٹ نمبر 2 ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے یہ پوائنٹ نمبر 2 ہو گیا تو ہم دیکھیں گے پوائنٹ نمبر ایک اور دو کی بنا پر تو ہمیں ملے گا A کی قوت دو جمع B کی قوت دو برابر A B بٹے A B برابر A جمع C بٹے B اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم یہاں پر اس اگزرسائز کا جو ہے تو آخری سوال دیکھتے ہیں بچو آخری سوال میں آپ دیکھیں گے کہ دیا ہوا ہے C کی قوت دو نفی Y کی قوت دو بٹے C X کی قوت دو نفی Y کی قوت دو بٹے X equal Y کی قوت دو اور X جمع Y بٹے X نفی Y کا ہنسی مطن معلوم کیجئے ٹھیک ہے اس طرح کا سوال ہے تو ہم نے یہاں پر فرس کیا سب سے پہلے کی جمع Y آئے بٹے X Y ہے اس طرح سے یہ سمجھ میں آتا ہے تو بچو اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس طرح کے مزید ویڈیو آپ ملے گی آپ کو تو اس کے لئے آپ کو نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانا ہے تو امید کرتے ہیں بچو کہ آج کے سیشن میں جو بھی سوالات ہم نے یہاں پر اس ایگزرسائز سے حل کروائے ہیں تقریبا پورے سوالات مشکی سیٹ نمبر 4.5 سے ہم نے یہاں پر آپ کو حل کرانی کی کوشش کی ہے تو امید کرتے ہیں کہ تمام سوالات آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے سوالات طویع ہیں بڑے ہیں لیکن آپ اپنے طور پر حل کر سکتے ہیں پریکٹس makes the man perfect تو کوشش کیجئے پریکٹس کیجئے اس کی اور اس سوالات کو سیشن کے بعد پریکٹس کریں پریکٹس کریں ٹھیک ہے کوشش کیجئے سلام دی سوالات there is some important questions in description box so you are supposed to solve that questions and there is also of feedback form in the description box so kindly fill that form تو بچھو آپ کو سیشن کے بعد میں description box میں جانا ہے اور وہاں چند اہم سوالات دیئے گئے ہیں انہیں حل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے تاثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک گوگل فارم ڈسکرپشن باکس میں ہے اسے آپ کو پور کرنا ہے موسیقی